اسلام علیکم دوستو This is Saffir Khan and I hope everyone is fine آج میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو رائٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے اور کون سا پوائنٹ کہاں ڈالنا ہے کہاں لکھنا ہے اس میں ہر سٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے انگلیش رائٹنگ میں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج پنکشویشن پر بات کرتے ہیں کہ کون سا پنکشویشن کہاں ڈالنا ہے یا کون سا پوائنٹ یا سٹوپ کہاں لکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو پنکشویشن اصل میں نکتوں کو کہا جاتا ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے بنا ہے پنکتم جس کا مطلب ہے کہ کون سا نکتہ کہاں ڈالنا ہے اور کون سے نکتی کی کہاں ضرورت پڑتی ہے اس میں بہت سارے ہیں لیکن جو مین ہے میں نے وہ سرے پکٹی کیا ہے فل سٹوپ ہے کومہ ہے سمی کالن کالن کویسٹن مارک اککلمیشن مارک ڈیش پیرانتیسز اور انورٹیڈ کاماز یا اسے کویٹریشن مارکس بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم ان نائن پنکشویشن مارکس پر بات کریں گے فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں فل سٹوپ پر فل سٹوپ کسے کہتا ہے دوستو فل سٹوپ کو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہم کوئی بات بلکل ختم کرتے ہیں جو آگے نہ جائے یا ایک جملہ ہم ختم کرے ایک تو پورا پیرگراف ہوتا ہے اس میں بہت سارے سنٹینسز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی جملہ ختمی طور پر ہم چاہے کہ اسی اینڈ کر دے اینڈ اپ کر دے یا وینڈ اپ کر دے تو پھر ہم فل سٹوپ لگاتے ہیں اور یہ ایک بڑا پوز بھی ہوتا ہے کومہ یا دوسرے پنچویشن مارس کی طرح نہیں ہوتا فر اگزمپل ایوینٹ تو سکھول اٹھ آلی موننگ تو یہ ایک بات ہے جو میں نے کہہ دی اور اس کے بعد میں نے یہ بات ختم کر دی فل سٹوپ سے اس کے بعد دوسرا اگزمپل اس نے مجھے کیتو میں دیکھ لیا بات ختم ہو گئی اس کے بعد فل سٹوپ کا دوسرا جو یوز ہے وہ ابریویشنز میں پہلے ہوا کرتا تھا آج کل بھی ہوتا ہے لیکن لوگ اسے آج کل اگنور کر رہے ہیں جس طرح ایم اے ہے یا ایم اے فر اگزمپل ایم اے انگلیش یا ایم اے اردو تو اس کے بیچ و بیچ ان الفاظوں کی بیچ و بیچ یہ فل سٹوپ لگا رہے تھے یا یو این او ہے جو ارگنائزیشن ہے تو اب یہ چیزیں ختم ہوئی ہے اب شارٹ کٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس دوسرے امبر پہ ہے کاما کاما ہم مختلف چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال ٹھوڑا ڈیفیکل بھی ہے بہت زیادہ طریقوں اور بہت زیادہ چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر آثنٹک بوکس میں دیکھا جائے تو اس کا استعمال پندرہ بیس طریقوں سے ہوتا ہے لیکن میں نے وہ اٹھائے ہیں جو کہ بہت سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ایزی بھی ہے تو پہلے تو ہم اگر گروپ آف تینگز ہے اس کو سپریٹ کرتے ہیں نیمز وغیرہ ہیں ان چیزوں کے سپریشن کے لئے یہ کاما استعمال ہوتا ہے فر اگزامپل انگلین فرانس ان اٹلی فارمڈ ان ایلینز ان کا ایک جرگہ ہوا تھا یا کوئی بات ان کی ہو رہی تھی تو انگلین کو فرانس ہے اور فرانس کو پھر اٹلی سے میں نے ان کے ذریعے سپریٹ کر دیا اگر بہت سارے نیمز ہوتے تو پھر میں ہر نیم کے بعد یہ کاما ڈال دیتا یا ہی لوسٹ لینڈز منی ریپیٹیشن ان فرنڈز تو یہ جو لینڈ ہے ایک ناؤن ہے منی دوسرا ریپیٹیشن اور پھر فرنڈز ان کے بیچ و بیچ بھی ہم کاما ڈالیں گے دوسرا استعمال اس کا ہے تو مارک آف ناؤن تو مارک آف ناؤن ان فریز ان اپوزیشن فر اگزامپل آپ کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں میں نے ادھر لکھا ہے فرسٹ اگزامپل کیٹس رومنٹک پوئیٹ واز ڈائیڈ ینگ تو کیٹس کا میں نے ایک چھوٹا سا تعریف کروایا آپ لوگوں کو کیٹس جو کہ ایک شاعر تھا رومنٹک پوئیٹ تھا واز ڈائیڈ ینگ جوان مر گیا تھا تو یہ جو کاما ہے یہ ان چیزوں کو سپریٹ کر رہا ہے اور پھر دوسرا کاما میں نے اس لیے لگایا کہ یہ جو بات ہے جو ڈیفینیشن میں نے دی ہے یہ ان کے بیچ آنی چاہیے اگر میں سمپل کہوں کہ ملٹن واز بلائنڈ تو شاید بہت سائے لوگ کو پتا نہ چلے کہ ملٹن کیا تھا اور کیوں تھا یا کون تھا تو اس لیے میں نے The Great English Poet کا حوالہ دے دیا اگر آپ کسی کو بلا رہے ہو یا سوال پوچھ رہے ہو تو تب بھی ہم استعمال کرتے ہیں مراد تو مراد کے نام سے پہلے ہم نے کاما لگایا اور کاما ہم نے اس لیے لگایا کہ مراد کو ہم بکار رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں دوسرا اگزمپل How are you پھر میں نے کاما ڈال کے سائمہ کا نام لیا کیونکہ میں سائمہ کو مخاطب کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے بھی ہم کاما استعمال کرتے ہیں پھر اس کا چوتہ جو استعمال ہے یوسیج ہے وہ آفٹر آر بی فور ٹرانزیشن یا لنکنگ بھرڈز جیسے ہم کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنے ہوں گے Along with that in addition to اور بہت سارے دوسری پہ farther more تو ان کے بعد اگر یہ جملے کے بیج میں ہے تو ہم ہم سے پہلے استعمال کرتے ہیں کاما اگر یہ جملے کے سٹارٹ میں ہے تو ہم اس کے بعد استعمال کرتے ہیں کاما اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سیمیکون سیمیکون کو میں نے پیرانتیسیز یا دو جو بریکڑ ہی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تو یہ جو ہے یہ پاس بناتا ہے یہ فول سٹاپ سے تھوڑا چھوٹا پاس بناتا ہے اور کاما سے تھوڑا بڑا پاس بناتا ہے پاس مطلب ایک وقفہ یہ استعمال ہوتا ہے کمپاؤنڈ سنٹینسیز کے کلاز کی درمیان اگر آپ ایک کلاز استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ کاما ہے یا کاما ہے ایک یا دو اس کے بعد دوسرا پھر کلاز آتا ہے تو ان کے درمیان ہم یہ سیمیکون ڈالتے ہیں پھر ایکزامپل اور پھر سیمیکون ایرپین اور پھر ہم نے ڈال دیا ہے سیمیکون اور پھر اور ہم سب نے اس کی عزت کی دوسرا استعمال اس کا ہم تب کرتے ہیں جب کلازز ہوں ریلیٹڈ ہوئے دوسرے کے ساتھ لیکن لوزلی ہو مطلب ایک دوسرے کے علاور کا گزارہ مشکل ہو تو ان اس طرح کے سنٹینسز میں ہم سیمیکون بیچ میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد چوتے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کالن کالن جو ہے یہ سیمی کالن سے توڑا بڑا ہے جس طرح سیمی کالن کامے سے توڑا بڑا پاس بناتا تھا لیکن فول سٹاپ سے یہ بھی چھوٹا ہوگا کیونکہ فول سٹاپ جملے کو تقسیم کرتا ہے الگ جملہ بنا دیتا ہے پہلا اس کا استعمال کوٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہمیں کہوں کہ فار ایکزامپل بیکن سیز یا ہی سیز تو ایدھر میں نے کالن ڈال دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کے بعد دوسرا اس کا استعمال ہم کرتے ہیں گرمیٹیکلی انڈیپنڈنٹ کلازز میں ایک کلاز ختم پھر دوسرا کلاز لیکن یہ پورا سنٹینس ہے تو ان دو کلازز کے درمیان بھی میں کالن ڈال دیتا ہوں ان کلازز کا سنس ایک ہونا چاہیے بات اس میں ایک ہونی چاہیے کیونکہ سنٹینس میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں سو سٹیڈی ٹو ایکوار ای بیٹ آف تینکنگ پھر کالن اور پھر نو سٹیڈی مور ایمپورٹنٹ تو ان طرح کی باتوں یا کلازز میں ہم کالن ڈال دیتے ہیں اس کے بعد فیفت نمبر پہ ہمارے پاس ایک قویشن مارک پردو میں اسی سواجہ نشان کہتے ہیں اور یہ استعمال ہوتا ہے فل سٹوپ کے بجائے فل سٹوپ تب استعمال ہوتا ہے جب ایزیرٹیف سنٹینس ہو یا افرمیٹیف سنٹینس ہو ادھر اگر کوئی جملہ انٹراغیٹیف ہو تو اس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو تب آپ لگائیں گے ایک قویشن مارک جس میں ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا ہو سوال ہے یہ کوئی پوچھ رہا ہے تو قویشن مارک کن میں لگے گا تو اگر آپ نے دیت استعمال کیا جس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ قویشن ہے اور ہن میں آپ نے قویشن مارک نہیں لکھا تو آپ کا جملہ پر غلط ہوگا you will have to put قویشن مارک کے دعین of the sentence so did you sleep well last night کیا تم اچھے سوئے تھے کل رات کو what do you say about your marks in the exam تو اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں جس میں سوال ڈائریکٹ پوچھا گیا ہو اس کے انڈ میں ہم قویشن مارک لگاتے ہیں اس کے بعد 6 نمبر پر ہمارے پاس ہے ایکسکلیمیشن مارک دوستو ایکسکلیمیشن مارک ہم دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ایک تو ہم وارڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اگر وہ وارڈ انٹریجیکشنز ہو تب یہ وارڈ کے ساتھ استعمال ہوگا او یا آوچ یا پھر الاس یا ہورے اس طرح کے وارڈ کے ساتھ ہم ایکسکلیمیشن مارک استعمال کرتے ہیں لیکن اگر بات فریز یا سنٹینس پہ آ جائے تو پھر ہم ان سنٹینسز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسکلیمیٹری سنٹینسز ہو جو ہم نے سنٹینس کے ٹائس میں پڑھا تھا جو جس میں درستینسز یا ایموشنز زاہر ہو یا وش زاہر ہو فر ایکسٹینسز ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک وارڈ ہے ایکسکلیمیشن مارک پھر او ڈیئر پھر بولا ٹھر ایر بل فائر دسز او فادر آئی ہید دس آن آف گنز اس طرح او فادر کے ساتھ اس نے ایکسکلیمیشن ڈالی ہے اس بات پہ اس کے علاوہ لاسٹ ایکسٹینسز ہے او ہمینٹ تو یہ جو پورا جملہ ہے اس کی این میں ایکسکلیمیشن مارک ڈالا گیا ہے حیرانگی ظاہر ہوئی اس سے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں ڈیش کی ڈیش ہم دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ایک اگر کوئی چیز ہم بات کر رہے ہیں اسی چیز کے بارے میں اور پھر ڈریکٹلی یا ایبرپلی ہم اسے سٹاپ کر دے یا اپنے سوچ کو تبدیل کر دے فرکزمپل ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرے شوہر زیندہ ہوتے ہیں اور پھر اس عورت کا ذہن یا سوچ تبدیل ہو جاتا ہے ڈیش ہم لگاتے ہیں پھر سوچتی ہے کہ پاسٹ یا گجرے ہوئے زمانے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں تو ایدھر بیج میں اس کا ذہن چینج ہو رہا اس لیے ہم ڈیش لگاتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا استعمال کا یہ ہے کہ جب بگڑی ہوئی چیزیں ہیں یا بہت ساری باتیں ہو الگ الگ تب ان کے درمیان ہم استعمال کرتے ہیں ڈیش فار اگزمپل فرینڈز کمپینینز ریلیٹیفز یہ سارا ہم بات کر رہے ہیں سارا کا سارا پھر ڈیش لگاتے ہیں سب نے انہیں چھوڑ لیے تو یہ ایک رشتداری کی بات ہو رہی تعلق کی اور پھر اس کا چھوڑنا تو یہ دو الگ چیزیں ہیں کانٹرڈیکٹری چیزیں ہیں اس کے بعد آٹھ پہ نمبر پہ ہم بات کریں گے انورٹڈ کاماس کی انورٹڈ کاماس دوستہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ انڈائرک میں دیکھے ہوں گے جو استعمال ہوتے اکثر بہت زیادہ ڈائریکٹ سپیچ میں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا بالکل ہی استعمال ہوتے ہیں سو دیہر یوز تو انکلوز دی اگزیٹ ورز وہ اگزیٹ ورز کو یا کورٹیشنز کو انکلوز کرتے ہیں اسے بیچ میں لاتے ہیں اس کے لیے ہم انورٹڈ کاماس استعمال کرتے ہیں فر ایکزمپل میں وہی کروں گا جو حکم ہوگا ایک سلیم نے اس نے یہ بات کی تو یہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے ترڈ پرسن کے بارے میں اور وہ وہی الفاظ میں بتا رہا ہوں جو انکلوز دی اگزیٹ ورز نے استعمال کیا ہوں پھر اگر کوئی فر اگزمپل ترڈ سنٹنس کو اگر آپ اگزمپل کی طور پر لے تو یہ ایک کوٹ ہے اور کوٹیشن کو بھی ہم انورٹڈ کاماس میں بند کر دیتے ہیں لاسٹ میں ہم نائن نمبر پر پڑھیں گے پھر انکیسز یا اس کو دوست کو ڈبل ڈیشز بھی کہتے ہیں ان کا ڈائیگرام منا ہوا ہے پہلے سے تو یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب جملے میں یا فریز میں کوئی ایسا پارٹ آ جائے جو کی ضروری نہ ہمارے لیے اس سے بلونگ نہ کرتا ہم ایسی انفارمیشن کے لیے انفارمیٹیو طریقے سے اسے استعمال کریں فر اگزمپل اگر میں یہ بیچ والا جملہ نہ بھی پڑھوں تو میں دارے پر پڑھوں گا کہ ہی گینڈ فرم ہیون یہ بیچ والا جو ہے یہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں یا کوئی بندہ انفارمیشن دے رہا ہے یہ ہی تھا جس کے لیے اس نے یہ ارمان کیا تھا دوسرا ایسامپل ہے تو یہ اگر میں منشن کرو یا نہیں تو اس لیے ہم اس کو بیچ و بیچ لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جس نے بھی امپورٹنٹ ہمارے پاس ساتھ پانچویشنز تھے وہ سمجھ آگئے ہم اور اس کا استعمال بھی ہم سمجھ گئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ